اسلام علیکم عمر عباس پروم پاکستان پر اوپر لیڈرز بحریہ ٹون کراچی تو ویورز آج میں بحریہ ٹون کراچی کے مین جنہ کی بی سائیڈ پر اسٹر میں مجود ہوں تو آپ میرے سلام علیکم دیکھ سکتے ہیں کہ میں بلکل جو ہے ریڈی آفسز نیر ٹو ریڈی آفسز ہیں آج میں اپنی ویڈیو میں آپ کو وہ چیزیں دکھاؤں گا اور جو ساتھ والی بیلڈنگ ہے اس میں جو ہے گراؤنڈ وہ بلکل دلیور کر دیا گیا ہے گراؤنڈ پلس ایٹین کی یہ ساری بیلڈنگز بننے جا رہی ہیں یہ بلکل میرے ساتھ جو ہے وہ مین جنہ آ جاتا ہے اور یہ بلکل ساتھ اس کے ثوید سکیر ہے ہارڈلی دو سو سے دھائیسو میٹر کا ڈسٹنس ہے مین گیٹ سے تو آج کا میرا ویڈیو بنانے کا جو ٹاپک ہے وہ آپ کو امپورٹنس بتاؤں گا گراؤنڈ فلور کے شورمز کی تو آج اس بلڈنگ کے باہر میں کھڑا ہوں آپ کو پیچھے جو ہے اس ٹائم نیر ٹو ریڈی آفیس نظر آ رہے ہوں گے گراؤنڈ فلور کے تو جو بہریٹون کراچی میں مین جنہ پہ جتنے بھی گراؤنڈ کے شورمز ہیں ان کی جو ہائٹ ہے چھت کی ہائٹ وہ تقریباً اٹھارہ سے انیس فٹ رکھی جاتی ہے اس کی ریزن میں آپ کو بتاتا چلوں ایک تو اس میں ہمیں بیسمن کا آپشن بھی ملتا ہے اس کے علاوہ گراؤنڈ سے گراؤنڈ کی جو چھاتے ہیں وہ اٹھارہ سننیس فٹ اس لیے رکھی جاتی ہے کہ اس میں آپ اپنا ایک الگ سے پلور میزانائن جس کو بولتے ہیں وہ بھی آپ تیار کر سکتے ہیں خود سے تو یہ آپ کی ثری ان ون شعب ہو جاتی ہے ثری ان ون آفیس ہو جاتا ہے بیسمن گراؤنڈ پلس میزانائن تو جیسا کہ ریٹ کی میں بات کرتا چلوں تو یہ یوبین پریٹ آور کے باہر میں اس ٹائم مجود ہوں جو کہ اس ٹائم بالکل نیئر ٹو ریڈی ہے پرزیشن اس کو تقریباً ہارلی ایک منت میں اس کو پرزیشن دے دیا جائے گا تو اس کے ریٹ کی بات کروں تو دو سے دہی سال پہلے اس کا جو ریٹ تھا وہ پین سٹھ ہزار پر سکٹی فائیو تھوزنڈ پر سکیر فٹ بکنگ ریٹ تھا اس کا تو آج جو بہری اٹرون کراچی میں جو اس ٹائم جس لوکیشن پر میں موجود ہوں بی سائٹ اس ٹائم اس میں جو ریڈی آفیس ہے وہ ہمیں ایک لاکھ سے سوالاکھ سے کم پر سکیر فٹ میں نہیں ملتا تو ابھی آپ خود سوچیں کہ جنہوں نے دو سے دہی سال پہلے پین سٹھ ہزار میں بکنگ کروائی تھی تو آج ان کے آفیسز کی مالیت کیا ہے اور وہ کتنا پروفٹ جو ہے اس ٹائم وہ کمارے ہیں تو اسی طرز پر میں آپ کے لیے ایک بڑا اچھا آپشن لے کے آیا ہوں کہ دہی سے تین سال پہلے والی پرائز پر میں آپ کے لیے گراؤنڈ کا ایک آفشن لے کے آیا ہوں ڈومینین بزنس سینٹر ٹو کے بالکل ساتھ ڈی ایک سٹیٹ ٹاور کے نام سے جو پروجیکٹ بننے جا رہا ہے آر ریڈی میں نے ایک سے دو ویڈیوز اس پہ دی تھی تو اس کا جو ریٹ ہے اس ٹائم ہمیں دہی سے تین سال پہلے والا جو بکنگ ریٹ ہے اس پہ ہمیں چیزیں مل رہی ہیں اور پروجیکٹ بھی سٹارٹ ہو چکے اس کی ڈگنگ بھی سٹارٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہ سارا گراؤنڈ فلور ہے اس کی چھات آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں آپ کے نظر آرہی ہوگی کہ تقریباً اٹھارہ سے بیس فٹ چھت کی ہائٹ ہے اس کے ساتھ ہی یہ بیسمنٹ کی سیڑھی آ جاتی ہے مین جناح پہ اگر گیارہ سو سکیر فٹ کا گراؤنڈ ہوگا تو تقریباً تیرہ سو سکیر فٹ کی بیسمنٹ ملتی ہے بیسمنٹ میں ہمیں تھوڑی سی سپیس جو ہے وہ گراؤنڈ کی نصبت زیادہ مل جاتی ہے تو یہ دیکھیں واشروم ہے کچن ہے اور اوپر جو واشروم کے اوپر جگہ دی گئی ہے یہ جگہ جو ہے مہزانائن کا جو واشروم بنتا ہے اس کی لئے یہ جگہ دی گئی ہے تقریباً نو سے دس فٹ پہ آپ مہزانائن تیار کر کے آپ کے یہ دو فلور بن جائیں گے تو جیسا میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں بتایا کہ بیسمنٹ گراؤنڈ اور میزانائن یہ 3 in 1 جو ہے آپ کے شوروم بن سکتا ہے اور اگر رینٹل ریٹرن کی اس کی بات کروں تو اس ٹائم جس آفیس میں میں موجود ہوں جو آپ اس ٹائم دیکھ رہے ہیں جب بالکل ریڈی ہو جائے گا تقریباً ایک منت تک تو اس کا جو رینٹ ہے وہ 6 سے 6.5 لاکھ اور 7 لاکھ تک اس کا رینٹ ہے تو میرا نہیں شیال کہ کوئی دس یا گیارہ کروڑ کی کوئی پروپرٹی ہو اور اس میں آپ کو 6 سے 7 لاکھ رینٹ آئے کراچی سیٹی سے آپ کمپیل کر لیں اس کی رینٹل انکم تو میرے خیال سے ڈبل ہے رینٹل انکم تو اگر آپ رینٹل انکم کمانا چاہتے ہیں اچھی تب بھی گراؤنڈ کے آپشن جو ہے وہ بیسٹ ہیں اگر آپ دو سے ڈائی سال کی جو ہے وہ ہولڈنگ کپیسٹی رکھتے ہیں تو آپ ایک بہت اچھا پروفٹ گین کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں باقی مزید کسی بھی انفرمیشن کے لیے آپ مجھے کونٹرائٹ کر سکتے ہیں اللہ حافظ